بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم شاید دیوانوں کی طرح سر دیوان سے ٹکرا ٹکرا کر مرنے کو ترجیح نے زندگی پر کیا فرمایا رسول خدا نے آٹھویں امام نے آٹھویں امام کی حدیث بتاؤں انداللہ علال انعاس من الزکون خدا خواتین پر زیادہ رحم فرماتا ہے خدا کا دل پسیج جاتا ہے خواتین پر مردوں کی نسبت وَمَا مِنْ رَجُلٍ اَدْخَلَا فَرْحَتًا يَوَمَا مِنْ رَجُلٍ فَرَّحَا اِمْرَأَتًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَتًا کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو کسی ایسی عورت کو جس کے اس کے ساتھ تقدس اور احترام گرشتہ ہو جب اس کے دل کو خوش کرتا ہے نا فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خدا ایسے مرد کو قحمت میں اس کے دل کو خوش کرے گا میں ہاتھوں کو جھوڑ کے جملہ کہوں چھٹے امام نے فرمایا کامل اس زیارات میں مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْكِي ہے یا مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْكِي آلَى الْحُسِينَ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین پر گریہ نہ کرے اللہ وصلہ فاطمہ جو فاطمہ کے دل کو خوش کرتا ہے مجھے یہ بتائیے اگر آپ اپنی خالہ حپی ماں دادی کسی محرم کو خوش کریں امام رضا فرما رہے ہیں کہ خدا قیامت میں تیرے دل کو خوش کرے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے آنسوں دکھلیں اور فاطمہ زہرہ کے دل کو خوش کر کر چلے جائیں روایت کے جملے ختم نہیں ہوتے فرمایا کہ وصلہ فاطمہ وصلہ رسول اللہ یہ رسول خدا کے دل کو خوش کرتا ہے یہ رسول خدا سے اپنے ناتے کو جوڑتا ہے یہ نبی کریم کے دل کو خوش کرتا ہے یہ فاطمہ کے دل کو خوش کرتا ہے میں کہوں گا پروردگار یہ جو لوگ روتے ہیں نا حسین کی شہادت ہو گئی حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی بات ختم ہوئی اہلِ بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا گیا ہم چپ ہو جاتے ہم گریہ نہ کرتے لیکن میں کیا کہوں کہ آٹھوے امام کی حدیث پر نظر پڑی کہ اِنَّ اللَّهَ عَرَقْ کو پروردگار کا دل بڑی جلدی رحم میں مبتلا ہو جاتا ہے پروردگار کا دل پسین جاتا ہے جب وہ خواتین کی طرف دیکھتا ہے کن خواتین کی بات کی آٹھوے امام نے عیسائیوں کی خواتین ہو پروردگار زیادہ رحم فرماتا ہے ہندو ہو سکھ ہو ملہد ہو دہری خواتین ہو خدا کو نہ مانتی ہو خدا خواتین کے ساتھ اس کا دل بڑی جلدی پسین جاتا ہے مجھے یہ بتائیے اگر کچھ خواتین ایسی ہو کہ کوئی حسین کے سینے پر سوتی ہو کوئی حسین کی زبان چوس کے پر وان چڑی ہو کوئی رسول خدا کی آگوش کی پالی ہو کوئی ابباس اور حسین کی پہن ہو مجھے یہ بتائیے کہ جب ان خواتین کی پشت پر تازیانیں پڑھتے ہوں گے جب ان بچیوں کے رخصار تمانچوں سے سرخ ہوتے ہوں گے تو پروردگار کا غزب کس مقام پر ہوگا اور آپ کے حسو حضرت حجت کے لیے تازیت کا باعث ہے یعنی اے امام زبانہ جب آپ کی پھپلوں کی پشت تازیانوں سے سرخ ہوئی نہ ہماری تازیت قبول کیجئے سکینہ اور رخیہ کے رخصار تمانچوں سے رنگین ہیں ہماری تازیت قبول کرے سکینہ کے کانوں کی لاؤ سے جو خون بہ رہا ہے